فکر کو کیج یار کیا کیج لیلیا فکر بھائی آپ نے مزیدار دو سو اور تیسرن کی جیت کیا سٹارٹ ہے ایشا کپکی دو سو اور تیسرن پاکستان کو ایسی ہلو این برکم گائز محمد آسخیر اور اس ویڈیو کے انتر ہم ریاکشن کریں گے پاکستان ورسیس نیپال کے میچ میں بہت ہی تغڑی جیت ہوئی ہے اس کو تغڑی اس لیے کہیں گے کیونکہ آپ کسی بھی ٹیم کو چھوٹا نہیں کہہ سکتے جی ہاں دنیا کہے گی انیلیٹکس کہیں گے کہ چھوٹے ٹیم تھی لیکن حلق میں اٹکا دیا تھا میچ سٹارٹنگ میں امام الحق گر گئی تھے ٹنگ جو بیٹنگ تھی پاکستان کی بلڑ کھڑا گئی تھی اس کے بعد پاری کو سمالا بابار آزم نے اور چچا نے پاکستان بیٹ نیپال کے موقع پر انڈین میڈیا کہہ کہتا ہے کیا رو رہا ہے یا سور رہا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پاکستان کی اشک کے پہلی مقابلے میں دھماکے دار جیت بھارتی میڈیا میں کوہرام پاک بھارت مقابلے سے پہلے پاکستان کا خوفناک پرفومنس اس ورے سے ہم چلیں گے بھارتی میڈیا کیا کچھ کہہ رہا ہے کیا بات ہے اشک کب کی شروعات ہوئی ہے بابر بھی آپ کی طرح کرنے ہیں ایسے ان کو فکر کو کیچ یار کیا کیچ لی لیا فکر بھائی آپ نے مزیدہ دو سو اور تیسرن کی جیت کیا سٹارٹ ہے اشک کب کی دو سو اور تیسرن بھاری جیت پاکستان کو ایسی ہی سٹارٹ چیئے تھی نیپال والے میچ میں جو ہم جیت کا مارجن اور یہ سب بات کر رہے تھے حالانکہ ایک سٹیج پر فسی تھی بٹ دن انہوں نے بول سے بھی دو دو وکٹیں لے گے ایک اور میں ایک باری شہین پھر ایک باری شہداب نے بھی وہ کام کیا حریس روف نے جب پیچ میں لگ رہا تھا کیوں بھی بھی نہیں اللہ کر دیا کہ آری صوف نے وہ کام کیا جو پاکستان چاہتا تھا جو بابر آزم چاہتے تھے وہ تو ان کو مل گئے آپ کی ٹیم کا مطلب فرسٹ میچ جو ہوتا ہے کسی بھی ٹورنمنٹ میں وہی ہوتا ہے جہاں پہ بابر نے بھی پہلے میچ بھی سو بنایا ہے اور میں اس ایشیا کپ کو ورلڈ کپ کے ساتھ جوڑتا ہوں یہ کیمپین صرف ایشیا کپ کا نہیں ہے یہ ورلڈ کپ کا بھی ہے کیونکہ ایشیا کپ کسی ورلڈ کپ سے کم تو نہیں ہے اس میں انڈیا بھی ہے اس میں بانگلہ دیش بھی ہے اس میں شلنکہ بھی ہے تو بھول چاہے نا جنے پالے تو نے پالے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کی دو سو ہی بنانے تھے ڈیڑھ سو رن جس طرح سے انہوں نے آخری سو رن بنائے آخری سو رن ابتا رہے ہیں تاگریباً ستاون کی اندوں میں بنائے تو بزنس لائک ہے بھائی بابر آزم کی ایک صفت ہے ان کو رن بنانے کا طریقہ آتا ہے ٹھیک ہے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ اس ٹیم کے خلاف ہے اس ٹیم کے خلاف ہے بر جس بھی ٹیم کے خلاف کرو گے رن تو رن ہی ہے سو تو گنا ہی جاتے ہیں تین بیٹسمنوں نے بلکل رن نہیں بنائے اور ریزوان کا چلو وہ موڈریٹ شہدام نے کہا تقریب ہے اور اگر آپ ساڑھے تین سو رن بنا رہے ہو پاکستان جہاں پہ آج سے میبی تین سال پہلے تھا یا دو سال پہلے تھا یا بارہ مہینے پہلے تھا پاکستان بہتر ہوتا رہا ہے اور وہ ہوتا بھی ہے کیونکہ ایک نیچرل پروگریشن نام کی چیز ہے ایک سائکل ہوتا ہے پاکستان نیچے تھا نیچے سے ان کو اوپر آنا ہی ہے میں بار بار کہتا ہوں ایک ینگ کپتان ایک ینگ ٹیم بناتے ہیں آج ان کی ٹیم مکمل ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا رول ہے بھارت کے لیے بھارت نے مطلب پیک بھی دیکھی ہے اسیاء کب کو جو اپنیگ چاہیے تھی وہ مل گئی ہے ملکہ یہ دل میچ بھی ہو سکتا تھا نا with due apology to neipal suppose neipal نے پہلے بیڈنگ کی ہوتی ان کے ڈیٹھ سو پونے دو سو رن ہوتے تو ایک دل میچ ہوتا ہے بابر آزم نے اس اسیا کپ میں جو تڑکہ چاہیے تھا وہ لگا دیا انہوں نے اسیا کپ کو بھی لگا دیا انہوں نے پاکستان کو بھی لگا دیا اور کہیں نہ کہیں انڈیا ورسز پاکستان پاکستان نے ٹیمپو سٹ کر دیا بگوز انڈیا پہلا مچ کھیل رہا ہوگا انڈیا کی دککتے ہیں انڈیا کی پروبلمز ہیں گیارہ کیا ہوگی بیلنس کیا ہوگا پلانہ اندر پلانہ باہر اس کو چوٹ لگی ہے پاکستان آج سے چھ مہینے پہلے لگ رہا تھا پتہ نہیں کیسی تیاری ہوگی ان کا بیٹنگ اورٹر سیٹلڈ ہے ان کا بولنگ اورٹر سیٹلڈ ہے پاکستان کو دککت نہیں آتی گیارہ چننے میں آج بھی ہم جب بات کرتے ہیں انڈیا کی تو ہم گیارہ میں پروبیلٹیز کی بات کرتے ہیں شاید مطلب کسی نیوٹرل آدمی کو پوچھیں گے انڈیا ورس پاکستان انڈیا فیورٹ پاکستان چونکہ بہتر ہوا ہے تو آپ مات سے پہلے آنک بند کر کے جو ہم لوگ غلطیاں کرتے تھے کئی سال ہم سب نے غلطیاں کی ہیں آنک بند کرتے ہیں وہ اب ہم نہیں کر سکتے ہیں because it is going to be a good game اور جب مات شروع ہوگا توس کا کیا ہوا آپ نے دو وقتے لے جیسے راول نے کہا انڈیا نے چار راؤنٹ کیے ہوتے ایک سو چوبیس پہ چوبیس پہ تو انڈیا کے تو تین سو بیلس نہیں ہی بنتے شاید دو سو سی بھی نہیں بننے دیتا لیکن بات یہ آجاتی ہے اس دن کے ویریے بلس پہ اس دن بابر کیسی بیٹنگ کرتے ہیں مطلب اگر آپ پورلی کرتے ہیں بھارت کی ٹیم آج بھارت بھارت کی ٹیم آج بھارت کہ انڈیا بھارت پہنچ گیا ہے آج اگر اکتریس تاریخ پھر ایک تاریخ پھر دو تاریخ بھارا آپ کے پاس تین دن ہے ڈو کیٹی یوز ٹو اٹر دیکھیں فلائٹ سے اتر کے آپ ہوتیل میں جا کے سامان کھولے پاکستان کو آج اڈوانٹیج یہ ہو گیا کہ انھوں نے اپنا پہلا مئچ کے لیا دیر رات یا کل صبح ایک فلائٹ لینی ہے اور ان کو جانا ہے شلنکا جو بھی ہے تو آپ کو فلائٹ لے کے شلنکہ کل جانا ہے اگن امیگریشن ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا اور کولمبو سے آپ کو کینٹی جانا ہے بلکل ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کولمبو سے اور آپ کا پہلا ہی مجھے شکل پاکستان پاکستان so پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ they have set the tempo اور پہلے اور رول بھائی یہ ایکسر پریشور جو ہم بات کرے سے آپ نے بھی کہا کہ لوگ بولیں گی کیونکہ اگلی گیم آپ کی ہے انڈیا اگلی میچ مگر نہیں کریں گے تو پھر ہوئی ہوگا کہ ہنجی نپال کو تو آپ نے بہت مارا پر انڈیا کے اگنس آپ نے نہیں کیا تو وہ بھی ایک ہے اور بابر آزم کو بھی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہی شاید ان کے کاریے ڈیٹس ہو اگنس انڈیا ہوتے ہاں ہم تھوڑا سا انڈین ٹیم سے اور گستے میں اگرسیوی بات کر رہے ہوتے کچھ اور بردن آپ پھر بولتے ہیں کہ بابر واقعی بابر آزم تو مانے گے بابر نے کیا ہی نیس کے لیے چاریس سار لوگ ہیں ہمارے ساتھ اب یہ جیسے پاکستان نے افغانستان کے خلاف کھیلا اور اچھا کھیلا پوری سیریز جیتی بھی ہے اس کے بعد اب ایسا سٹارٹ اور یہ بھی مچ آپ کے لیے تو کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم میں پاکستان زیادہ بیٹر کرکٹ کھیلا ہے انڈیا سے تو اب انڈیا پاکستان میں پاکستان کے پاس کچھ ایج رہے گا پاکستان خود سے بیٹر ہوا ہے تو انڈیا میڈیا بھی مجبور ہے تعریف کرنے کے لیے جی ہاں لیکن کرنی پڑے گی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کی کیا چھوٹا ہے کیا بڑا ہے آپ کو یہ کہنا پڑے گا جیت جیت ہوتی ہے یہ میں بھی کہتا ہوں اور اب سب سے بڑی یہ لگتا ہے مجھے وگران گپتہ کا وہ انبائز بولتے ہیں اور سیدھے سیدھے بولتے ہیں کہ یار ان کو یہ ایج ہے ان کو یہ ایج ہے جیتے کہ انڈیا کے بارے میں انڈیا پہنچ جائے گا پہلے پہنچ جائے گا دو دن ان کے پاس آرام کے لیے ہوں گے سب کوئی دیکھنے کے لیے ہوں گے جو پاکستان ہے وہ جیتے گا پھر ٹرائول کرے جیت چکا ہے مطلب تو ٹرائول کرے گا اب جا کر اور تب جا کر کہیں وہاں پر جا کر سیٹل ہوں گے پھر ڈائریکٹلی پریشر انڈیا سمیچے بھائی یہ والا پریشر جھیلنا پڑے گا وہاں پر تو وہاں پر آپ کہیں گے کہ ٹکر کا مقابلہ ہوگا بہت ٹکر کا ہوگا اب کوئی ٹیم کی جیسے کم نہیں ہیں پہلے کہہ دیتے تھے کہ یار یہ ہم تو اس کو ہرا دیں گے اس کو اڑا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن اب مزہ آنے والا ہے سو پہلی جیت کے لیے کانگریچولیشنز اچھی جیت تھی بڑیہ گیم پہ لی تھا مزہ آیا اس کو دیکھ کر اسٹریڈیجیز دیکھنے کو ملی اس کے اندر اچھی انڈ نیپال کوئی نہیں آگے آنے والے ٹائم میں تم بھی بڑیہ ہو سکتے ہو کیونکہ ابھی تم نے سٹارٹ کی آئے لیکن آگے جا کر بہتر اور ہو سکتے ہو کیونکہ ابھی ینگ ٹیم ہے کانپیڈنس نہیں ہے اور وہ ساری چیزیں کھیلتے کھیلتے ہی آئیں گی سو اچھا میس تھا اینڈ کرتے ہیں فیلال ویڈیو کو اپنے اپنے کومنٹ لکھ کر جاؤ ویڈیو کو لائک کیے بینا بلکل مجھانا چینل کو سبسکرائب کرو